اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول احل کریم ریاست بہاولپور کے عباسی نوابوں سے جڑی ہوئی یادیں اور ان سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر اس خاندان سے محبت رکھنے والے ہر بندے کا یقیناً دل دکھتا بھی ہوگا اور جو لوگ مختلف خدمات سارا انجام دیتے رہے ہیں ان نوابوں کے ہاں ان کی اولاد اور عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے دوست احباب اور ان سے محبت کرنے والے ان سے لگاؤ رکھنے والے لوگ یقیناً انتہائی شوق سے ان چیزوں کو دیکھ کر ان یادوں کو تازہ کرتے ہوں گے جو اس دور سے تعلق رکھتی ہیں اب بعض اوقات یہ چیزیں دیکھ کر ہاں بھی مٹھے چاہویں دے مو جھا تھیویں دے ہیں جو ہائے یویں نہ تھیویں ہاں جو نواب سار صادق مبند خان عباسی جائیں کروڑ ہا روپے دی ہوں زمانے جا پڑی ایک کوٹھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دی بھین بی بی فاطمہ جناح صاحب کو گفٹ کر لی تھی جڑی ہونا اربعہ روپے مالیت دی ہے صرف ہی گالوں جو بی بی فاطمہ جناح نے نواب صاحب کو آکھا جو ساری کراچیچ میری رہیش دی جگہ کہنی تھی آپ نے وہ ایڈی وڈی جڑی کے میرے خیال سولہ ایک کڑے شہد ہے کوٹھی اور عظیم الشان نواب صادق مبند خان ہو رہی تھی جو بنائی ہوئی کوٹھی اسی اندازہ کروان کے جی اسی تو وہی کوٹھی جو ہے بی بی فاطمہ جناح کو توفے میں دے دی وہ نواب صادق مبند خان عباسی جس کو آفر کی گئی ہندوستان کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم آپ کی ریاست کی خود مختیاری برقرار رکھیں گے آپ ویسے ہی نواب رہیں گے آپ اپنے علاقے کی حکمران رہیں گے لیکن نواب صادق مبند خان عباسی نے کہا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر برنے والے ملک کے ساتھ میں الہاق کروں گا اور الہاق کرنے کے بعد گورنل جنرل پاکستان جب بنے قید اعظم محمد علی جناح تو ان کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی نہ حکومت پاکستان کی تھی تو آپ نے اپنی رولز رائیس ان کو حلف اٹھانے کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو گفٹ کی توفے میں دی کہ یہ آپ کے شایعان شان ہے یہ میں آپ کو توفے میں دیتا ہوں اور اس کے بعد کتنی خدمات ہیں کتابیں بھر جائیں جو عباسی نوابوں نے برے صغیر پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں انجام دیں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بات لمبی ہو گئی میں آج نواب سر صادق محمد خان عباسی مرہوم جنہاں گدولہ سی آدھے ہن ان کے پوتے صاحب زادہ محمد عثمان خان عباسی صاحب کی محل نمہ کوٹھی میں آیا ہوا ہوں اور آپ کو یہ ایک موٹسائیکل دکھا رہا ہوں اس طرح کے لا تعداد موٹسائیکل تھے جو نواب صاحب کے کاف لے کے آگے حفاظتی دستے کے طور پر چلتے تھے اب یہ دیکھیں دوسرے کاموں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہوں گے لیکن عمومی طور پر یہ فوجیوں کے زیر استعمال تھے اب یہ دیکھیں یہ چلانے والے کی سیٹ ہے اب دیکھیں جو اصل میں یہ دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کہ سو سو سال ہونے کو آگئے ان چیزوں کو اور یہ سپرنگ ہے اور یہ راد ہے اسی حالت میں ٹھہرا ہے اس کا رنگ تک نہیں خراب ہوا زمانے کی گردشوں نے اور مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ تھوڑا یہ میلہ ہوا ٹھہرا ہے اس پر مٹی ہے لیکن اس کا جو سامان ہے استعمال ہوا ہوا وہ تو دیکھیں آپ اچھا یہ وہ آپ کو میں نے سیٹ دکھائی ہے ڈریور کی اور یہ دیکھیں یہ آگے اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو یہ یقین بریک ٹائپ کی چیز ہے ہینڈ بریک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو سامنے ٹھہری ہے یہ یہ نہیں یہ گیر ہے یہ گیر ہے جی اور اس کی ریس یہ نیچے پاؤں میں ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر جو ٹہگیاں بنی ہوئی ہیں شاید اس میں پیٹرال ہوتا ہوگا یہ دو کیونکہ اس کے ڈھککان ایسی بتا رہے ہیں کہ اس میں یقین ان فیول ہی ہوتا ہوگا اور نیچے اس کا انجن ابھی تک ویسی حالت میں ٹھہرا ہے بہترین حالت میں اور یہ نیچے اس کا میٹیریل ملاحظہ فرمائیں اور یہ سائیڈ پر پھر اس کے دو گدیاں بنی ہوئی ہیں یعنی اس پر آسانی سے اس زمانے کے جو طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم فوجی ہوا کرتے تھے دو 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 اور دو چار تو بیٹھ ہی سکتے تھے میرے جیسے پتلے سوکے اور آج کل کے ماحول کے جو نفیس سے نوجوان ہیں وہ تو شاید ان سیٹوں پر تین تین چار چار بھی بیٹھ جائیں لیکن اس دور کے طاقتور اور بڑے بہادر قسم کے لمبے تڑنگے جو فوجی ہوا کرتے تھے نواب صاحب کی فوج میں خاص طور پر وہ ان سیٹوں پر دو سے زیادہ نہیں پیٹھ سکتے دو اس طرف دو اس طرف چار اور یہ ایک چلانے والا اور یہ آرمڈ پہلے میں آپ کو دکھا گیا ہوں وہ جو ایک وحیقل ہے جس میں مشین گن فٹ تھی اور جو کاف لے کے آگے چلا کرتی تھی اور نواب صاحب کی کار جس میں وہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس کی سائیڈوں پر یہ مٹسائیکلوں پر حفاظتی دستہ ہوا کرتا تھا فوجیوں کا جو دونوں طرف کار کے اور کار کے آگے بھی اور پیچھے بھی ان کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلتا تھا نواب صاحب صاحب ساتھ اکمت خان صاحب جب محل سے باہر کہیں جایا کرتے تھے تو جو لوگ بتاتے ہیں یہ کتابوں میں ہے وہ منظر دیدنی ہوتا تھا اور مبہوت کر دیا کرتا تھا اور نواب صاحب کی اپنی شخصیت اتنی پیاری تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر جیوے صادق جیوے صادق کے نعرے لگایا کرتے تھے نواب صاحب صادق محمد خان عباسی کے دور میں اس ریاست کو عروج حاصل تھا اگرچہ اس سے پہلے اس ریاست میں ترقیاتی کام جدید قسم کے نواب صوبہ صادق جو نواب صادق محمد خان چہارم ہیں ان کے دور سے شروع ہو گئے تھے نواب بہاول کے دور میں بھی ان کو عروج حاصل رہا اور پھر نواب صادق محمد خان عباسی صاحب نے ان کو بام عروج پر پہنچا دیا یعنی پوری ریاست جو تھی اس میں سہولیات کا فقدان نہ تھا اس زمانے کے حساب سے عالی اور بہترین سہولیات ریاست بہاولپور کے لوگوں کو میسر تھی جو پورے برے سغیر میں قسمت والی کسی اور ریاست میں ہوں گی اور سونے پر سہاگہ یہ ہے کہ حکمران وہ ساری سرائے کی جائے دیں بسم اللہ دے ویلے دا ہاں کو ٹھار نے ونالا لوگان دے نکھ ونالا حکمران بھی ہو کہ جڑا اللہ دی نعمت تھا اور ان کے دور میں یہ ریاست اتنی خوشحال تھی کہ میں آپ کو جاتے جاتے آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ نواب سر ساتھک امد خان صاحب سے پہلے ہی عباسی نوابوں کی طرف سے صبح صبح اور پچھلے پہر بیل گاڑیاں ہوتی تھی اس زمانے میں تو محل میں سے انہی مثالوں کے ساتھ اور انہی لوازمات کے ساتھ کھانے تیار کر کے جو کہ خود عباسی نواب استعمال کیا کرتے تھے یا کھایا کرتے تھے پھر بیل گاڑیوں پر دیگوں میں ڈال کر ان کھانوں کو اور ساتھ میں روٹیاں لے کر بیل گاڑیاں دیر نواب صاحب اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں صبح اور شام چکر لگا کر لگاتی تھی اور بیل گاڑی پر چلانے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ با آواز بلند جب بھی کسی گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ کوئی اگر بھوکا ہو یا کسی کے گھر میں پریشانی کی وجہ سے کھانے کی قلت ہو تو وہ آ کر لے جائے اور اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وہ ریڑیاں تقریباً خالی ہی واپس چلی جایا کرتی تھی لوگ اتنے خوشحال تھے اور غیرت مند بھی تھے آج تو بہانے بہانے سے مانگا جاتا ہے نا لوگ خوشحال تھے اور خوددار بھی اتنے تھے کہ بہت کم لوگ ہی اس بیل گاڑیوں پر آنے والی خیرات سے استفادہ کیا کرتے تھے عموماً لوگ دعائیں دے کر یا جیوے صادق کے نعرے لگا کر ان بیل گاڑیوں کو واپس بھیجوا دیا کرتے تھے لیکن عباسی نوابوں نے آخری دم تک وہ سلسلہ توڑا نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت کا محبت کا اور ان کے دکھ سکھ بانٹنے کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک عباسی نوابوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے